مولانا فضل الرحمن کے چیلے کی ایسی درگت بنائی کے اس کی بولتی ہی بند ہو گئی ناظین آپ پہلے ہی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے سب سے زیادہ دور اقتدار اگر کسی پارٹی کا ہے تو وہ مولانا کا ہے صرف سات سال نہیں صرف آپ سات سال آپ بات کریں ثابت کریں سنھیں میں بات کرتا ہوں ہر پیپلز پارٹی کا زمانے میں آپ صاحب اقتدار ہر مسلم لیگ نون کا زمانے میں صاحب اقتدار ام اے می کے حکومت میں صاحب اقتدار سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ان کے دور حکومت میں ہوئے اور عمران خان کو یہ کریڈٹ ہے ایک ڈرون اٹیک ان کے زمانے میں نہیں ہوا اور ڈرونز کے خلاف کس نے سٹینڈ کیا وہ عمران خان نے جلسے کیے اور مظاہرے کیے مجھے بتائیں مشرف کے زمانے میں پہلی دفعہ جیل میں گئے یا ان کے دور اقتدار میں جیل میں گئے یہ کہنا کہ وہ مشرف کے ساتھ کڑا تھا مشرف سے پیسے کس نے لیے مشرف سے زمینیں کس نے لی آپ انصار حباسی کی ایک ریپورٹ مرد لے آپ ایک منٹ عدلیہ کے اوپر پچھلے سال جب سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرا ہو آپ نے یہاں سپریم کورٹ اٹیک کیا اور عدلیہ کو گالیاں تھی اور آپ نے کہا اب الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور آج بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ناظرین عمران خان اسی کیے کی سزا کاٹ رہا ہے جو اس نے امریکہ کو گاز نہیں ڈالی اور اب یہ منافقین ملہ اور سیاست دان اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین عمران خان کی حکومت سے پہلے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے حدود پر ڈرون حملے کیے گئے لیکن ایک بار بھی امریکہ سے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے گئے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو کہ امران خان کا وہ واحد دور حکومت تھا جس میں امریکہ کی جانب سے ایک بار بھی ڈرون اٹیک نہیں کیا گیا کیونکہ امران خان وہ واحد پاکستان کا لیڈر راہ ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور یہی وجہ ہے کہ امران خان کو رجیم چینج کے ذریعے ان کی حکومت سے ہی اتار دیا گیا ناسد اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ